موسیقی اسملیوں کی تحلیل اور موجودہ سیاسی صورتحال وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی کا اشلاس موڈل ٹاؤن میں طلب کر لیا اشلاس میں پارٹی کی سینئر قیادت شرکت کرے گی ملک کی سیاسی صورتحال پر غور اور حکمت عملی تیہ کی جائے گی شیئرمین تیرے کے انصاف عمران خان مخار کے ساتھ دائیلیا کا بھی شکار ہو گئے سابق وزیر آسم نے گتشتہ رات شدیر بیماری اور تکلیف میں خطاب کیا عمران خان بیماری کی باوجود تمام دن اہم اشلاسوں میں بھی موجود رہی اسملیوں کی تحلیل کے اعلان کے بعد پی ڈی ایم ٹولے کے اوسان خطا ہو چکے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں محلاتی سازشوں کی پیداوار ہیں مشیر داخلہ اور اطلاعات پنجاب عمر سرفراس چیما کہتے ہیں پی ڈی ایم ٹولے کے انتخابات سے کامپے ٹانگ رہی ہیں ملک معاشی تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا فوری صاف اور شفاف انتخابات ملک و قوم کی ضرورت ہیں امران خان کے فیصلے کو دونوں وسرہ آلہ کی حمایت حاصل ہے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہماری یہ جدوچہت کامیاب ہوگی ایمپورٹڈ حکومت کو ہر روز ایک نیا سپرائز ملے گا ترجمان پنجاب حکومت مصرح جمشیر جیما نے ٹوٹ کیا دیکھا دل سبحانی کی گنیسوں اور غلاموں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی عوام ہر جگہ ایمپورٹڈ حکومت کا محاسبہ کرے گی مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے ہنڈیا کی بنیادی ضرورت سبز مسالہ جات پہنچ سے باہر پیاس دو سو پندرہ روپے کلو مکرر مارکٹ میں دو سو چالیس روپے کلو فروغ لہسن اور ادرک چار سو روپے کلو میں دستیاب ٹیمارٹر سو روپے اور سبز میرس چار سو پچاس روپے کلو بیچی جا رہی موسمی سبزیوں اور پھلوں کی اقینتی آسمان سے باتیں کرنے لگی شہری بے تہاشا مہنگائی ہونے پر بلبلہ اٹھے موسم سرکھ ہوتے ہی فارمی مصنوعات مہنگی بنی لگی فارمی انڈی روزانے کے بنیاد پر ایک روپے مہنگی پیزرچن کیمہ دو سو پریسٹ روپے ہو گئی برائرل گوشت کے اندر چار سو بائس روپے کلو مکرر صحت مند خوراک کی فراہمی کامیشن پنجاب فوڈ آتھورٹی انیکشن فوڈ سیفٹی ٹیمز کا وحدت روڈ پر معروف بیکری پر چھاپا زائد المیاد مسالہ جات کے استعمال پر فروخت و پروڈکشن اصلاح تگبند دی جی مدسر ریاض ملک کہتے ہیں میاری خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے مسلسل کاروائیاں جاری ہیں موس میں سرما میں گرما گرم ناشتہ لہوری شکتی کے دن کو یادکار بنانے کے لیے انارکلی جا پہنچے فیملیس اور دوستوں کے ساتھ مسیدار ناشتے پر ہاتھ ساپ ہی کسی نے نانچنے اور سریپائی کھائے تو کسی نے حلوہ پوری سے لطف اٹھایا حد نگاہ بہتر ہونے پر موچوے کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا دھند کے باعث موٹروے ایم ٹو اور تھری کو بند کیا گیا تھا موٹروے پولس نے شہریوں کو دوران اس سفر احتیاطی تدابیر اپنانے اور فاغ لائٹس کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پچیس میں کانوکیشن کی دو روزہ تقریبات کا آغاز پہلے روز جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال مہمان خصوصی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب سہیل افزل کی بھی شرکت آلہ کارکردگی دکھانے پر 149 طلبہ کو میڈلز دیے جائیں گے پہلے روز 1076 طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کی جائیں گی کانوکیشن میں اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد موجود سنسو مزا اور برجستان چنگلے اداکار علی اجاز ٹی وی تیٹر اور فلم کا ایک احساسہ بن کر سامنے آئے جس فارم پر کام کیا خوب کیا کہاں آخری آیام قسم پرسے کے عالم میں گزارنا پڑے پی ٹی وی کے پہلے ڈرامے میں کام کرنے والے اداکار علی اجاز کو دنیا چھوڑے چار برس پیٹ گئے ساٹھ کی دہائی کے سنگیت کار رشید اترے کی پچپنویں برسی ان کی دھنوں میں گندے ہوئے گیتوں کی سہر آج بھی مسلمہ ہے رشید اترے کی تربیت دی ہوئی موسیقی میں خوبصورت گیت سننے کو ملے جو آج بھی اپنی سہر آفرینی پر قرار رکھے ہوئی ہے